جو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 400 سبسکرائبر ہو چکی اور اس چیز کے لئے تھانکیو اور ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہے 500 سبسکرائبر کے لئے تو امید کروا کہ اب ایسی سپورٹ کر رہا اور اس کمیونیٹی کو ایسے یا پھیلائی ایکسپینڈ کریں تو لیٹ اس بگین ویٹ آور ویڈیو دو تو ہلو ایبری ون ویلکم ٹو مائی چینل ونس اگن تو آج ہم بات کرنے والے ٹویلر وان اور ٹریلر ٹو کے بارے میں لیکن اس سے پہلے چھوٹا موٹا ایک گلمس میں بول دیتا ہوں کہ پہلے اپیسوڈ میں ہوا کیا تھا دن پہلے یہ بول رہا تھا کہ سردارہ اسمان کے ویسی ہے میرے خلاف ہو رہے تو انہوں کو سمجھانے جاؤں گا وہاں پر ایک بات ہو گئی تھی اسمان بول رہی تھی کہ اس کو سر بھیج دیئے تھے تو وہاں پر وہ بول رہی تھی کہ اسمان کے ساتھ ایسا اگنس میں جانا مشکل ہے تو اس کے ساتھ ہم اتیاد کریں یعنی کہ یونیٹی بنیں گے اور اسمان بول رہا تھا کہ سلطنت اپرانی کی ٹائم آگیا ہے تھوڑی دن کی بات ہے بولنے کا مطلب تھا اس کا اور ایک چیز میں بھول رہا ہوں یہاں پر اپنی کچھ پلاننگ کر رہا ہے وہ جیسا کہ ہم ٹریلر ٹو میں دیکھ چکے اس کے بارے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے تو چلو ہم ٹریلر کے بارے میں بات ہی کر لیتے ہیں یہاں پر ٹریلر میں صرف وکس ہے تین خبیلوں کو دیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھیں گے یہاں پر اس میں سے سب سے زیادہ یہ تین خبیلہ اس لئے ہی بتا ہے یہاں پر فوکس کریں کیونکہ سلجک کے بعد جو مین ویلن ہونے والا ہے یہ تینوں میں سے ایک جنہ ہونے والا ہے وہ ایک جنہ کون ہے وہ میں بتا آنا چاہوں گا کہ یہ خبیلے کا سردار جو جرمیان خبیلے کا یہ مین ویلن ہونے والا ہے نیکسٹ چیز کے لیے یعنی کہ سلجک کے بعد کبھی بھی اگر لڑائی ہونے والی ہے جیسا کہ بازنطین کے علاوہ تو یہ بندہ رہنے والا ہے تو یاد رکھ لو آپ لوگ بندے کو اور یہ جھنڈے کو یہ دو جنہی یہ بندہ ہے نا سب سے زیادہ تنگ کرنے والا اور یہ خبیلہ بہت تنگ کرنے والا عثمان کو آگے جا کر اگر بازنطین اگر نہیں مہنی بازنطین کے ساتھ اگر لڑایا نہیں ہوئے تو یہ خبیلہ آکے اسمان سے لڑنے والا ہے سلطان کے ساتھ کام کرے گی تو وہ یہاں پر کام کر رہی ہے وہ کیوں کام کر رہی ہے تو کیونکہ بازنطین سے بھی خطرہ آنے والا ہے منگل سے بھی خطرہ آنے والا ہے تو کوئی سپورٹر نہیں ہے تو اب ایک ہے اسمان تو اس کے ساتھ ہی دوستی کلیں گے بلکہ وہ آئی بھی ہیں یہاں پر آپ لوگ یہ دو سوا سمجھو اسمان کے ساتھ تھوڑے دن یہاں پر ساتھ دینے والی اسمان سلطان یہاں پر اور ہی کے بعد سیکنڈ چیز کہ یہاں پر بازنطین کی کچھ وار ہونے والی آئی تنگ سو نیکسٹ اپیسوڈ میں نیکسٹ اپیسوڈ میں بتائیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں بتائیں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک چیز بھی کلیر ہو گئی تھی کہ کونور بھی واپس ہی کرنے والا ہے اس اپیسوڈ میں امید کروں گا کہ آپ کونور کے ساتھ اچھی سٹوری لین ہو جائے بس کونور آیا تو کوئیشو نہیں ہے لیکن اس کی سٹوری لین اچھی رہنی چاہیے بس لیکن یہاں پر ٹریلر ون ایسا تھا لیکن ٹریلر ون ٹریلر ٹو جب آیا یہاں پر تو یہاں پر ہو سارے چھ سیناریوز یہاں پر پلٹ گئے پلٹ گئے پلٹ گئے پلٹ گئے بلتے ہیں یا بدل گئے بدل گئے سیناریوز تو دیکھو یہاں پر ٹریلر ٹو میں کیا ہوا کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بازنطین نہیں نہیں بلکہ منگول پر جو یہ سماگار کو اس کے طرف سے نا اس کے ٹاکس سے نا ہائی کر چکا ہے بلکہ وہ بتانا چاہ رہا ہے یہاں پر اسمیان سلطان اسمان کو اور باقی کے جو بھی تین خبیلے والے وہ بھی اسمان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھ انہیں ٹاکس پوچھ رہا تو ٹاکس دیتے ہیں تو اسمان بول رہا کہ بھائی میں نے دیتا ہے ٹاکس کیوں کہنا بھائی میں کیوں وہ ٹاکس دیو کیوں کہ وہ مہمان نہیں آ رہا تھا میں اس کو مار دیا تو بس وہ یہاں پر کہنا چاہ رہا تھا اسمان اسمیان اور باقی کے تین خبیلے کے سرداروں کو اور ٹریلر ٹو میں آپ لوگ ایک اور چیز دیکھیں کہ اولوف مر میرے چک خلاق فتا کرنے جا رہا ہے تو بھائی یہاں پر سکسسپل ہوگا یا نہیں تو دیکھو بھائی میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پر می کو ایسا جو پرسنلی دکھ رہا ہے کہ وہ فیل ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اسمان ہی آ کے وہ خیلے کو بچا لے اگر ان کیس اگر وہ فیل ہو رہا ہے تو میرے حساب سے ایسا ہوگا کہ اس لئے ہوگا وہ فیل کیونکہ دیکھو بھائی یہاں پر اکتم بھائی صحیح طریقے سے تیام نہیں ہوگا اگر اکتم بھائی یہاں پر فیل ہو رہا ہے تو یہاں پر سیدھا سیدھا اسمان کی ہیلپ لینہ ہی پڑے گا اور اسمان یہاں پر اسمان کوئی بہل کر وہ آپس خلاف ہتا کرائے گی لیکن ہاں اگر فیل ہوا تو یہ سمجھ جاؤ کہ اولوف ہے اسمان کے اگنسٹ ہونے والے ہیں آپ پر کلیر کلیر یہ یاد رکھ لو آپ لوگ وہ جو پرسنلی لیول پر جو دکھ رہا ہے یہاں پر کہ دیکھو یہاں پر اولوف اگر یہاں پر سکسیسولی اگر وہ کیپچر کر لیا خیلے کو مرمر چھلے کو تو میں کوئی ایسا دکھ رہا ہے کہ یہاں پر بازنٹین ہے اولوف کے ساتھ اتحاد کرنے والے یا بازنٹین کے ساتھ منگل اور بازنٹین مل کر جنگ کریں گے اسمان کے ساتھ تو یہ وہی سیناریو دکھ رہا ہے میں کوئی ریل ہسٹریز میں بھی ایک بات سننے میں ہویا ہے کہ بازنٹین اور منگل یہاں پر مل کر اسمان کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اور منگل کی آخری جنگ رہتی ہے اسمان کے ساتھ تو وہاں پر ایک بار کرتے ہیں وہ لوگ ایک جیسا ہی فیل ہوتے ہی وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر منگول سیڈ ہو جاتی ہے بازنتین بھی ہے نا دور ہو جاتی ہے سمجھو اسمان یہاں پر یعنی کہ وہ ڈھکل دیتا ہے ایک طریقے سے منگول اور بازنتین اس کے بعد سے منگول اسمان کے نام پر کبھی بھی نہیں آتے آئے تو بھی وہ سیریز میں بتائیں گے لیکن ہاں ریال اسٹریز میں تو نام پر ہی نہیں آئے تھے ایک بار منگول آؤٹ ہوتے ہیں یہاں پر لاسٹ جنگ تھی وہ اسمان کے ساتھ کی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر منگولی ہلپ کر رہا ہے علف کو مرمرچے خلاف اتا کرنے کے لئے میں کوئی ایسا پرسنل لیول پر دکھ رہا ہے یہاں پر لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسمان نے کس کو خطل کیا لاسٹ میں کیا یہ منگول کا کمانڈر تھا یا بازنتین کا دیکھو پر دکھ رہا ہے کہ یہ منگول کا کمانڈر ہے کیونکہ اسمان بول دیتا ہے کہ میں کچھ بھی جو دوں گا وہ تمہاں کو موت دوں گا تو وہ ہی یہاں پر منگول کو مارا ہے یہاں پر اس کے کارن سے اسمان بھی یہاں پر یہاں پر مو کو انہا بھوزاتا ہے ناراض کر لیے تو ہو سکتا ہے کہ اسمان منگول کو مار چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ منگول اور بازنتین مل کے جنگ لڑے اسمان کے ساتھ میں کوئی ایسا دکھ رہا ہے پرسنل لیول پر تو ٹھیک ہے guys یہاں تک یہ تھی ویڈیو امید کر رہا ہوں کہ ویڈو کو پسند ہے تو ٹل دن کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈو میں ٹل دن کے لیے بائی اور اللہ حافظ بائی